جیون کے ہر پل کو جوش سے بھرنے کے لیے ایک ایک واقعے کو دھیان سے سنیے گا اگر محنت عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے منزلیں بھی زدی ہیں، راستے بھی زدی ہیں، دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا، حوصلیں بھی تو زدی ہیں آج راستہ بنا لیا ہے تو کل منزل بھی مل جائے گی حوصلوں سے بھری یہ کوشش ایک دن ضرور رنگ لائے گی اڑان تو بھرنا ہے چاہے کئی بار گرنا پڑے سپنوں کو پورا کرنا ہے چاہے خود سے بھی لڑنا پڑے محنت اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے بینا محنت کے کچھ نہیں ملتا دوستو قدرت چڑیہ کو کھانا جرور دیتا ہے لیکن خوصلے میں نہیں آپ کی آج گوائی ہوئی نیند آپ کو کل اچھے سے سونے کا موقع دیگی یاد رکھنا اچھے وقت کو دیکھنے کے لیے برے وقت کو بھی جھیننا پڑتا ہے اکثر دروازے ان لوگوں کے لیے کھلتے ہیں جو انہیں کھٹ کھٹانے سے کتراتے نہیں ہیں اگر خواہش کچھ الگ کرنے کی ہے تو دل اور دماغ کے بیچ بگاوت لازمی ہے جب تک آپ اپنی سمسیاؤں ایمم کٹنائیوں کی وجہ دوسروں کو مانتے ہیں تب تک آپ اپنی سمسیاؤں ایمم کٹنائیوں کو مٹا نہیں سکتے بیچ راستے سے لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لوٹنے پر آپ کو اتنی ہی دوری ٹیگ کرنی پڑے گی جتنی دوری ٹیگ کرنے پر آپ لقشے تک پہنچ سکتے ہیں سفلتا ہمارا پریچے دنیا کو کرواتی ہے اور سفلتا ہمیں دنیا کا پریچے کرواتی ہے محمدہ کبھی نہ گرنے میں نہیں بلکہ ہر بار گر کر اٹھ جانے میں ہے اگر آپ سمیہ پر اپنی گلتیوں کو سوکار نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک اور گلتی کر بیٹھتے ہیں آپ اپنی گلتیوں سے تب ہی سیکھ سکتے ہیں جب آپ اپنی گلتیوں کو سوکار کرتے ہیں آپ کیا نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس سمیں نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی دن میں اتنا ہی سمیں یعنی چوئیس گھنٹے ملتا ہے جتنا سمیں مہان ایوم سفل لوگوں کو ملتا ہے وشواس میں وہ شکتی ہے جس سے اجڑی ہوئی دنیا میں پرکاش لایا جا سکتا ہے وشواس پتھر کو بھگوان بنا سکتا ہے اور آپ وشواس بھگوان کے بنائے انسان کو پتھر دل بنا سکتا ہے اپنے سپنوں کو زندہ رکھیں اگر آپ کے سپنے کی چنگالی بجھ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیتے جی آتمہتیا کر لی ہے کئی جیت باقی ہے کئی ہار باقی ہے ابھی تو زندگی کا سار باقی ہے یہاں سے چلے ہیں نئی منزل کے لیے یہاں سے چلے ہیں نئی منزل کے لیے یہ تو ایک پنہ تھا ابھی تو پوری کتاب باقی ہے ہوا میں تاش کا محل نہیں بنتا رونے سے بگڑا مقدر نہیں بنتا دنیا جیتنے کا حوصلہ رکھے دوست ایک جیت سے کوئی سکندر نہیں بنتا بہتر سے بہتر کی تلاش کرو مل جائے ندی تو سمندر کی تلاش کرو ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے ٹوٹ جائے پتھر ایسا شیشہ تلاش کرو سفر میں مسئیبت آئے تو ہمت بڑھ جاتی ہے کوئی راستہ روکے تو ضرورت بڑھ جاتی ہے اگر بکنے کا ارادہ ہو تو کم ہو جاتے ہیں دام اکثر اگر بکنے کا ارادہ ہو تو کم ہو جاتے ہیں دام اکثر نہ بکنے کی ٹھان لی ہو تو قیمت بڑھ جاتی ہے اشور کا دیا کبھی علپ نہیں ہوتا جو ٹوٹ جائے وہ سنکلپ نہیں ہوتا ہار کو لکشے سے دور ہی رکھنا ہے میرے دوست کیونکہ جیت کا کوئی وکلپ نہیں ہوتا جب آنکھوں میں ارمان لیا منزل کو اپنا مان لیا ہے مشکل کیا آسان کیا جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا دنیا کا ہر شوق پالا نہیں جاتا کانچ کے کھلونوں کو اچھالا نہیں جاتا محنت کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے آسان محنت کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے آسان کیونکہ ہر کام پندیر پر ڈالا نہیں جاتا سامنے ہو منزل تو راستہ نہ موڑنا چوبی ہو من میں وے سپنے مت توڑنا قدم قدم پر ملے گی مشکلے آپ کو بس ستارے چننے کے لیے زمین مت چھوڑنا کھو کر پانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے رو کر مسکرانے کا مجا ہی کچھ اور ہے ہار تو زندگی کا حصہ ہے میرے دوست ہار کر جیت جانے کا مجا ہی کچھ اور ہے کیوں ڈرے کی زندگی میں کیا ہوگا ہر وقت کیوں سوچے کی برا ہوگا بڑھتے رہے منزل کی اور ہم کچھ نہ ملا تو کیا تضروعہ تو نیا ہوگا بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو مجبوریوں کو مت کوس ہو ہر حال میں چلنا سیکھو کتنی بھی پکڑ لو یہ فسلتہ ضرور ہے حساب بدلتا جرور ہے ایک الگی پہچان بنانے کی عادت ہے میری تکلیفوں میں بھی مسکرانے کی عادت ہے میری بھگوان کی نظر میں وہ انسان بڑا نہیں جو کروڑ روپے کماتا ہے بھگوان کی نظر میں وہ انسان بڑا نہیں جو کروڑ روپے کماتا ہے بلکہ وہ انسان بڑا ہے جو کروڑوں کا دل جیتتا ہے خوشی کیلئے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی لیکن خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی اور سفلتا دھونوں ملے گی کمزور وقت ہوتا ہے ویقتی نہیں جن سے کوئی امید نہیں ہوتی اکثر وہی کمال کرتے ہیں کسی کا آز دیکھ کر اس کا کل ڈیسائیڈ مت کرنا مشکل وقت میں کچھ لوگ خود پوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ریکارڈ توڑتے ہیں